میں یہ نیشنل ہسپٹل لہور سے بات کر رہا ہوں آپ لوگوں کو پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو وائرل کی تھی میری بیوی کو کرونا نہیں ہے یہ نیشنل ہسپٹل والوں نے تین دن اسے کرونا وائر میں رکھا اب وہ زندگی موت کے ساتھ لڑ رہی ہے کوئی ڈاکٹر چیک کر دے نہیں آ رہا یہ دیکھیں ایک دن کے نبی ہزار پہ کی اگر اس کو کرونا بھی نکلتا ایک دن کی نبی ہزار پہ کی میڈیسن دے دی ہیں پھر انہوں نے بل بنا کے مجھے پھر دس لاکھ رو گئے بل بنا کے بتا دیا میرے صلی اللہ علیہ وسلم کے پہ ہاتھ ٹوٹ رہے ہیں وزیریاں تھے پاکستان آپ سب کے وزیریاں تھے وہ انسانیت کے وزیریاں تھے وہ آپ اور ہی دیکھو اس کیس کے ہسپٹل پہ ایکشن لو میرے صلی اللہ میری بیوی اگر مر گئی میں کسی کو بیاں پہ کسی کو نہیں بخشوں گا چیر جیسی جو پاکستان آپ یہ دیکھیں میری بیوی یا بے کرونا کے بیاں پہ پیشن پر آکے نے جلی رکھا ہوا ہے تو میرے صلی اللہ علیہ وسلم کے پہ ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں یا دیکھیں ہسپٹل میں میں پریشان ہو گیا یا بے مجھے پوچھنی رہا شہر نو دن ہو گیا دس دن میری بیوی زندگی موت کے ساتھ لڑ رہی ہے یا بے انہوں نے ہمارے سے بالکل زیادتی کی ہے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ وائرل کریں یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہے کرونا کی مریض رہی ہے لیکن کرونا کی وائرل میں نبے ہزار پہ کی ایک دن کی میڈیسن دے دی ہے میرے سے زیادتی ہو رہی ہے بیوی میری کو انہوں نے کرونا کی وائرل میں شفٹ کر دیا جبکہ اسے کرونا نہیں تھا اب یہ نیچے آئی سی او میں لائے ہیں اب وہ بچاری زندگی موت کے ساتھ لڑ رہی ہے کوئی ڈاکٹر اچھیل نہیں کر رہی ہے یہاں پہ ہمیں میرے سے زیادتی صورت ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں خدارہ اللہ اللہ کے رسول کے لیے میری مدد کریں چیف جسید و پاکستان آپ اس کا ایکشن لیں فوری طور پر انہوں نے یہاں پہ نو دن کا دس سنگی لیے میڈیسن انہوں نے ساری یہ این نائٹی ٹو ماسک انہوں نے یہ سارے میرے اوپر ڈال دی ہیں تو خدارہ میری آپ لوگ مدد کریں میری آپ سے ریکویسٹ رہے فوری طور پر میری مدد کریں یہ آپ ہوسپٹل کے دیکھیں وہ زندگی موت کے ساتھ اوپر لڑ رہی ہے کوئی بندہ میری مدد کرنے کے یہاں پہ تیار نہیں ہے میں انتظامیہاں سے تین دن ہوگے کہہ رہا ہوں تو کوئی اچھا ڈکٹر بلائیں میری بیوی کو چیک کر رہا ہوں اس کے کوئی گردے خراب نہیں تھا کوئی جگر خراب نہیں تھا اچھی بلی گاری پہ بٹھا کے لائے ہوں اب انہوں نے بالکل زیادتی کیا ریکویسٹ ہے میری بیوی کو اگر کچھ ہو گیا تو اس کے ذمہ دار یہ ڈکٹر ہوں گے یہ ہوسپٹل ہوگا میری آپ سے باہر پر ریکویسٹ ہے کہ میری اس ویڈیو کو جیادہ سے زیادہ وائرل کرے خدا رہے اس کو زیادہ سے زیادہ وائرل کرے میرے چھوٹے چھوٹے بچوں پہ تر سکھائے میری آپ سے سب سے ریکویسٹ ہے کہ وزیدی اعظم پاکستان چیل جسٹی جو پاکستان چیل جسٹی جو سپریم کورٹ آپ اس پہ ایکشن لیں فوری طور پہ کہ ایک دن کی نبیہ ہزار پہ کی میڈیسن کون سا سبتہ لیسا ہے جو ایک مریض کو نبیہ ہزار کی میڈیسن لگا دیتا ہے تو آپ میرے ساتھ زیادتی میرے ساتھ جو زیادتی کریں اس کے ایکشن لیں فوری طور پہ اس ہوسپٹل کے باہر کچھ انتظامیے کے بندے بھیجیں جو میری مدد کریں نہیں کریں کہ میں اپنے بچوں سمیت ہوسپٹل کے باہر اپنے آپ کو آگ لگا لوں گا میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں میں اپنے تینوں بچوں کو بلا گئے اپنے آپ کو کچھ کھا لوں گا کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کا فوری ایکشن لیں آپ سب دوستوں نے روکویسٹ ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ وائرل کریں تاکہ حکام بالا کے کان تک یہ ویڈیو جائے جو میرے ساتھ یہ زیادتی کریں آپ لوگ یہ ہوسپٹل کو دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ساتھ کتنی ظلم زیادتی ہو رہی ہے نو دن سے میری بیوی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جا رہا مجھے یہی کہتے ہیں بھر ٹھیک ہو جائے گی دعا کریں دعا کریں کچھ نہیں بتایا جا رہا کوئی ڈاکٹر نہیں چیک کرنے جاتا سوائے ایک دو ڈاکٹر کے ڈاکٹر حسن زیدی صاحب جو ہے وہ ڈیلی چیک کرنے آتے ہیں باقی کوئی ڈاکٹر وہاں پہ نہیں آتا جونئر ڈاکٹر ہے وہاں پہ سارے پی جی ڈاکٹر ہے ساری نجسے سٹاف یہ بالکل زیادتی کر رہے ہیں اتنا بڑا ہوسپٹل ہے تو میری خدارہ اس کی مالکان جو ہوسپٹل کی مالک ہے اس سے خدارہ روکویسٹ ہے کہ نبی کے صدقے آپ بھی ایک ماہ ہیں آپ کو بھی آپ بھی ماہ ہیں آپ ان اپرے جو آپ کے یہاں پہ نیچے بندے ہیں ان کا حق ادا کریں یہ ظلم زیادتی کر رہے ہیں ہر پیشن کو کرونا میں ڈال رہے ہیں ہر پیشن کو کرونا میں ڈال رہے ہیں خدارہ نبی کے صدقے آپ اس با برکت مہینہ کے صدقے میری مدد کریں میری آپ سب سے روکویسٹر میری مدد کریں آپ لوگ